بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا صحابکہ یا سیدی خاتم النبیین محترم دوستو یہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوز ٹائمز کے اوپر آج کل ہم نے ملکرین حدیث کا اپریشن شروع کیا ہوا ہے اور اس سلسلے میں آپ نے ہماری کافی ویڈیوز یہ چند دنوں کے اندر دیکھ لی ہوں گی ایک یہ دیکھئے ویڈیو پہلی آئی تھی ماری ایک شیخ صاحب کا قادیانی منکردیس یہ ویڈیو تھی اور اس کے بعد ایک ویڈیو یہ صرف قرآن ہی کیوں یہ والی ویڈیو اس کے بعد ایک ویڈیو آئی کہ جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں ایکس قادیانی ایک شیخ کی حقیقت یہ مفصل ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھئے اس کے بعد ایکس قادیانی حسن عددہ اور ایک شیخ وفات مسیح کے قائلین یہ ویڈیو آئی اور یہ سمجھ لیں کہ اسی سلسلے کی آج ایک اور ویڈیو ہے ایک شیخ احمد کریم شیخ جو کہ ایکس قادیانی نو منکر حدیث پرویزی ایک گروہ سے تعلق رکھتے ہیں مرزا جونئر کی ٹیم کہ یہ ایک سمجھ لیں کے نمائندے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر زیتون ایف ایم نام کا چینل چلا رہے ہیں آج کل ان کو بس ہم نے یہ سمجھایا ہے کہ دیکھیں حدیث کا انکار مت کریں حدیث کا انکار مت کریں حدیث کے انکار کے بغیر آپ کامل مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں اور حضرت عیسیٰ بن مریم زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور قربے قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے فقط اتنی بات ہے اتنی بات ہم نے ان کو سمجھائی ہے تو یہ مولوی مفتی کے مخالف ہو چکے ہیں جناب یعنی جو مولوی مفتی ان کو سمجھاتا ہے اس کو بس یہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں سیم وہی طریقہ ہے جو مرزا سینئر کا تھا مرزا سینئر بھی یہی کرتا تھا کہ اس کو مولوی مفتیوں نے سمجھایا کہ دیکھو تمہاری یہ جو حرکتیں ہیں یہ غیر اسلامی حرکتیں ہیں تم ان حرکتوں سے باز آجاؤ توبہ کر لو تو مرزا سینئر نے ان کو گالیاں نکالی شروع کر دی مولوی مفتی مولوی مفتی پہ لانت مولوی مفتی جو ہے وہ عباش ہے مولوی مفتی جاہل ہے مولوی مفتی مجھے سمجھاتے کیوں ہیں اور مولوی مفتی کے خلاف اس نے ایک محاذ رائی شروع کر دی یہ سیم طریقہ تھا مرزا سینئر کا اب وہی طریقہ مرزا جنئر کا ہے آج کل کہ مرزا جنئر بھی جناب وہی مولوی مفتی عباش ہے جاہل ہے اور سیم وہی طریقہ ان کے فالورز کا ہے یعنی مرزا سینئر کے فالورز بھی یہی آج کل کام کریں اور مرزا جنئر کے فالورز بھی یہی کام کریں مطلب یہ کہ یہ سارے بہن بھائی مل ملا کے یہ اس قسم کی حرکتیں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں جو بھی ان کو سمجھاتا ہے نا بس اس کے یہ لوگ پھر مخالف ہو جاتے ہیں اور پھر بس سوشل میڈیا کے اوپر یہ توپوں کی گولے برود کی برساتیں شروع کر دیتے ہیں نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ بس ان کو وہ بندہ پسند ہے جو ان کا حامی ہوتا ہے جو ان کی ہاں میں حام لاتا ہے جی 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 کرتا رہتا ہے بس اس کو بڑے خوش رہتے ہیں یہ کہ واہ 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 یہ ہماری ہاں میں ہاں ملا رہا ہے ہمیں تھبکی دے رہا ہے ہمیں شاباش کہہ رہا ہے یہ بندہ صحیح ہے اب یہ دیکھئے انہوں نے یہ حال ہی کے اندر پچیس اکتوبر کو ایک پوسٹ لگائی ہے اسلام کو جتنا نقصان عباش جاہل بدماش مفتیوں مربیوں اور مولویوں نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے نہیں ایک شیخ آف قادیان یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ ان مولوی مفتیوں کا انہوں نے عباش بھی کہہ دیا جاہل بھی کہہ دیا بدماش بھی کہہ دیا کون سی بدماشی کی کون سی جہالت کا مظاہرہ کیا کون سی عباشی انہوں نے کی آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں صرف مولوی مفتیوں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ ذاتیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قربے قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے اور یہ حدیث میں آیا ہے احادیث کے اندر مفصل اس کا ذکر ہے اور جنت دوزخ جو ہیں وہ کوئی مفروضے نہیں ہیں بلکہ فیزیکلی ان کی ایک اہمیت ہے تو یہ مفتی مولویوں نے آپ کو سمجھایا آپ نے ان کو عباش جاہل بدماش اور بلا 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 پتہ نہیں کیا کہنا شروع کر دیا یہ نیچے بھی یہ دیکھیں پوسٹ تئیس اکتوبر کی یہ پوسٹ ہے جناب دوہزار بیس کی کیا مولوی مربی اور مفتی مدرسوں سے جتنے جیتنے ہارنے یا عزتیں اچھالنے اور مراسیپن کے لیے تنیم لیتے ہیں یا سکھانے سمجھانے کے لیے ابھی دیکھیں میں ایک مفتی ہوں اللہ کے حکم سے ایک عالم ہوں ایک ایک مدرس ہوں تو کیا میں نے آپ کی کوئی عزت اچھالی آپ کو ایک سمجھایا یہ ہے نا اور ہماری صاحب کا جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے اندر ہم نے آپ کو سمجھایا ہے کوئی گالی نہیں کوئی عزت نہیں اچھالی کوئی بات ایسی کی نہیں تو آپ کو ہم نے کیا کہا آپ ہمیں وہ بھی تو بتائیں یہ دیکھیں میری عزت انہوں نے یہ اچھالی ہے مجھے یہ انہوں نے غلط بات بتائی ہے یہ غلط تلیم دی ہے ہم نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ بھائی ہم نے سامنے آکے ڈیبیٹ کریں آپ ہمارے ساتھ علمی مباحثہ کریں مقالمہ کریں اس سے باتیں سلجتی ہیں الجی ہوئی باتیں سلج جاتی ہیں لیکن آپ نے اپنے چینل کے اوپر زیتون ایف ایم کے اوپر بھی بیٹھ کے محاضرہ شروع کر دی ہے مولوی مفتیوں اور اسلام کے خلاف جو بکواہ ساتھ آپ لوگ کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کرتے ہیں اور وہی کام وہ مرزا سینئر والے بھی یہی کام کر رہے ہیں مرزا جنئر والوں نے بھی یہی کام پکڑ لی ہے کوئی اللہ کا خوف کریں مرنا نہیں ہے تم لوگوں نے کوئی خدا کا خوف کر لیں کہ کیڑے چکر چپے گئے ہو توسی یہ ہوئے کیڑے چکر چپے گئے ہو کدھر ٹرپے ہو کوئی خدا دا خوف کرو تو انہوں دسنیا پہ کہ حدیث دا انکار کرند نال بندہ کامل مسلمان نہیں ہوں دا قرآن 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 مرزا سینئر بھی تے ہوئی کندہ سینئر کہ قرآن 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 اب مرزا جنئر اور اس کے فالور اور یہ پرویزی گلامہ محمد پرویز کے فالور اور غامدی فالور یہ کیا کون سے کدھر ٹرپے ہو تسی یار کدھر ٹرپے ہو تسی یار خدا دا خوف کرلو یار ایک شیخ صاحب کوئی اللہ دا خوف کرو مرنا نہیں تساں یار کیڑے چکر چپے گئے ہو کبر چھے تمہاں دیاں لتانے ہاں جی تے تسی یہ کیڑے کم آخر تے تے کیڑے کم شروع کر لے جائے تو ہڈی ساری کی تھی کہ ترہی جنہ تساں تھوڑا بہت کم کیتا ہے نا وہ سارا خوچ پیندہ پہا وہ سارا ضائع اندہ پہا آپ وضاحت ایک پیش کر دے لیکن وہ اپنے سامنے آکے وہ اپنے تہی نہیں اپنے سامنے آکے جو ہمارے سوالات ہیں وہ تیرہ سوالات تو ہم نے کیے اس کا ایک بھی جواب آپ نے نہیں دیا اپنے سامنے آکے ان کا کوئی وضاحت پیش کر دے بات ختم ہو جاتی ہے اس میں کون سی لڑائی جگڑا تو ہے ہی کوئی نہیں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات بہت شکریہ جی ہمارے چینل ختم نبوز ٹائمز کو سبسکرائب کر لیں گنڈی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ